بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی امی تین دن سے یہ کروائی دیکھ رہی تھی آج ان سے راہی نہ گیا ساکی بیٹا کیا بات ہے آپ روز مدرسے سے آ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا معاملہ ہے وہ چھپ رہا کوئی جواب ہی نہ دے سکا ادھر آو بیٹا امی نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا اور بٹھا لیا بتاؤ تو سہی کیا بات ہے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پیرا امی دراصل پچھلے ماں میرا اممہ پارا شروع ہوا تھا پانچ دن پہلے مجھے کاری عبد الرحمن صاحب نے سورہ تارک کا سبق دیا تو اس کی تیسری آیت نے اور نجمل ساکب لکھا ہوا تھا میں نے کاری صاحب سے اس کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا کہ چمکتا ہوا ستارہ امی آپ کہتی ہیں کہ نام کا اثر انسان پر پڑھتا ہے اس لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھی نام رکھنے کا حکم دیا ہے میرے نام کے معنی تو ہے چمکتا ہوا ستارہ لیکن میں تو کہیں سے بھی نہیں چمک رہا اس کے لئے جب میں سخ مایوسی تھی امی کی بات سنکر چپ ہو گئی اس کے ننے سے ذہن کو مطمئن کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی الفاظ ہی نہ تھے انہوں نے تالنے کے لئے کہا چلو پھر کھانا کھالو پھر بات کرتے ہیں وہ چپ چاپ اٹھا اور موحد ہونے چلا گیا اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا پارہ نفت سے زیادہ آگے بڑھ چکا تھا اب اس کا مدرسے میں کہیں دل ہی نہیں لگتا تھا نہ کہیں کھیل میں دل لگتا تھا دن میں آتے جاتے کئی بار وہ آئینے کو دیکھتا اور سر جھکا کے آگے بڑھ جاتا ایک دن پارہ سناتے ہوئے سورہ تاریک پر پہنچا تو علنجم علساقب پر جا کر رو گیا اس کی آواز بند ہو گئی کاری صاحب نے کہا آگے پڑھو بیٹا وہ چھوپ رہا کاری صاحب نے اسے بہو اور دیکھا وہ گم سمسا بیٹھا ہوا تھا کیا بات ہے بیٹا تم چھوپ کیوں ہو گئے ہو میں دیکھ رہا ہوں کافی دنوں سے تم بہت خاموش رہنے لگی ہو کاری صاحب نے قرآن پاک کو بند کرتے ہوئے کہا ساکیب نے ایک نظر انہیں دیکھا اور سر جھکا لیا اس کی آنکھوں میں آسو تیر گئے آخر اس نے کہا کاری صاحب میں نے یہ صورت پر رہا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ ساکیب کے معنی ہے کہ چمکتا ہوا امی کہتی ہے کہ نام کا اثر انسان پر ضرور پڑتا ہے لیکن میں تو کہیں سے بھی نہیں چبکتا اب اس کی آواز بھر آ گئی اچھا تو یہ بات ہے وہ مسکرائے اور پھر بولے دیکھو بھائی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے جو تمہاری امی کہتی ہے اس لئے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ کے نام تفندیبہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے اور اللہ کے ہاں سچے نام حارس اور حمام ہے وہی بات تمہارے نام کی تو بات تو یہ ہے کہ نام کے ساتھ انسان پر اس کے عمال کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا اگر کوئی نام رکھ لے عبد الرحمن اور کام کرے شیطان کے تو فقط نام رکھنا اس کے لئے مفید نہ ہوگا اگر عمال اچھے ہوں گے تو شخصیت نے نور اور نکھار آ جائے گا جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور کا ایک حصہ رکھ دیتا ہے جانتے ہو اگر وہ بڑا ہو کر اچھے کام کرے تو یہ نور بڑھتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ دل سے چلا کر اس کے دوسرے آزاد پر پھیل جاتا ہے اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں چہرہ مو سب نورانی ہو جاتے ہیں اب اگر تم بھی اچھے کام کروگے مثلا وقت پر کھانا کھاؤگے نماز پڑھوگے سبق یاد کروگے والدین اور استاد کی عزت کروگے ان کا کہنا مانوگے ٹی وی گانے تصویر سے بچوگے تو انشاءاللہ تم بھی اپنے نام کی طرح ضرور چمکوگے انہوں نے شفقت سے ساکیب کو سمجھایا جی کاری صاحب اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی آگئی تھی اب کیا تھا اب اس نے بقائدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی کوشش کر کے نماز کو وقت پر عدا کرنے کی کوشش کرتا گھر مدرسے میں دل لگا کر قرآن پاک کو پڑھتا والدین بروں کی عزت کرنے لگا اس نے اپنے تمام غیر شرعی کام کو چھوڑ دیا تصویر جلا دی کچھ دن کے بعد تو ایسے ہی ایک دن آئینے کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ بے اختیار اس کی نظر آئینے پر پڑ گئی اس نے دیکھا بلا شبہ اس کا چہرہ روشن تھا چمک رہا تھا اب وہ حقیقی معنیوں میں اور نجم ساکت بن گیا تھا جانتے ہیں نا کہ ہمارے نام کے ساتھ ہمارے عمال ہی ہمیں راہ مستقیم سے گزرنا سکھاتے ہیں اور ہم دنیا سے لے کر آخرت تک اور پھر راہ سرات سے کیسے گزر جاتے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی نیکیا کرنا ہمیں یاد رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے آج کی یہ سٹوئی ہمارے لیے زندگی کی ایک نئی در کھول دیتی ہے آپ لوگ مجھے کمینٹ پر بتائیں کہ آج کی سٹوئی آپ کو کیسی لگی نیو فرین اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور میرے ساتھ ایسے ہی آگے بڑھتے رہی انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی جزاک اللہ اللہ حافظ